ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب تو میں آئی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کے تو میں آج بنا رہی ہوں بہت اچھی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پریشر میں ڈال دیئے آلو اور فائیپن میں ڈال دیئے دو ٹماٹر تو میں بنانے جا رہی ہوں آج ڈوسا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں جیسے میں بناتی ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک پیاج ایک ٹماٹر تھوڑی سی ہری میرچ اور تھوڑا سا ہرہ دنیا کاٹ کے رکھ لیا ہے جس کو میں آلو کے ساتھ اس کا بیٹر تیار کروں گی تو میں نے یہ سب چیزیں یہاں پہ رکھ لیے تو میں اس پلیٹ کو رکھوں گی پھائیپن کے اوپر اور پھر یہاں پہ کےچی بغیرہ اور یہ میں اوپر رکھ دوں گی اور سب سے پہلے میں لوں گی ویسن تو یہ رہا میرا ویسن اس کے لئے میں ایک باؤل لوں گی جس میں میں اس کو ملاؤں گی تو یہ رہا باؤل اب میں اس میں اس کو ملاؤں گی یہ دہا یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک ہاتھ سے ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کیمرہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو میں کیمرہ بھی پکڑا ہوا اور میں اس کو اس میں بھی ڈال رہی ہوں اور میں اس کو اندازے سے ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو کٹوری میں نہیں لیا نہ میں اس کو سپون سے ڈال چاول کا آٹی میں 4-5 چمچ چاول کا آٹہ نابط میں گھیوں کا آٹیAir یہ گھیوں کا آٹہ بھی ملا رہی ہوں یہ دیکھئے تو میں نے اس میں گیوں کاٹا بھی ملا دیا ہے اور ٹیول کاٹا بھی ملا دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھئے یہ میں نے مکس کر دیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی خلدی نمک اور تھوڑا سا جیرہ تو یہ رہی میری مسال دانی تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی خلدی یہ دیکھئے اس کے بعد میں نے اس میں کی لال مچ خلقی سی لال مچ ڈال دی جیڑے نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا جیرہ تھوڑا سا جیرہ ڈال دیا ہے ہیں دیکھئے ہلکا سا اور پھر اس میں ڈالے گا نمک نمک بھی ہم بہت کم ڈالیں گے جہاں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جا کہ جٹنے بنانے اس میں ڈالے گا جو ہم نے پھیر آلو کا پیس طیار کرنا اس میں ڈالیں گے اس اس لئے اس میں ہم نے ڈال دیا تو سب سے پہلے میں ان چیزوں کے یہاں سے ہٹا لیتی ہوں جو یہ اکٹویا رکھی ہوئی ہے میں نے ان کو میں ہٹا لیتی کیونکہ بہت زیادہ میسیسہ ہو گیا ہے تو میں ان کو ہٹا دیتی ہوں تو یہ میں نے ہٹا دیا ہے اور اب میں اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کروں گی یہ رہا اس میں ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا اگر ہم اس میں ایک دم سے پانی ڈالیں گے تو اس میں لنس پر جائیں گے تو یہ اچھا نہیں بنے گا تو اس میں ہلکہ ہلکہ پانے ڈالنا یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو ملاتے جانا ہے تو آپ میرے کیمرے پر مجھ جانا کیونکہ میں نے یہاں پر کیمرہ سٹول رکھا ہوا سٹول کے اوپر کیمرہ رکھا ہوا ہے تو اس سے میں اس کو کیپچر کر رہی ہوں کیونکہ بچے یہاں پر نہیں ہیں وہ باہر ہے میں نے ان کو آج ماری تھی پر انہوں نے آواز نہیں سنی سنی نہیں میں انہوں نے سنائے نہیں دی تب تو آجاتے تو میں نے اپنے آپی کیمرہ رکھ لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح اس کو ملاتے ہیں اس کو پتلا کرنا ہے اور نہ زیادہ اس کو گاڑا کرنا ہے میں میڈیوم اس میں کرنا ہے ابھی تو یہ بہت گاڑا ہے یہ دیکھئے میں اس کو ابھی پھینٹ رہی ہوں اب اس کو اچھے سپسے پھینٹی ہے میں نے اس میں اور پانے ڈال دیا یہ دیکھئے اب اس کو میں ملاتے ہوں پھر بھی میرے کو یہ تھوڑا ہلکہ گاڑا لگ رہا ہے اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں پر نئی گاڑا تو یہ ہے تو میں اس میں تھوڑا اور پانی ملاؤں گی کیونکہ میرے کو یہ تھوڑا بھی گاڑا لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تھوڑا گاڑا ہے یہ تو میں اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کروں گی تو یہ ہو چکا ہے اچھے سے بن چکا ہے اب بیٹر تیار ہو گیا ہے تو میں اس کو اب سائیڈ میں رکھوں گی تب تک یہ تھوڑا گھل جائے گا اچھے سے اور میں بناتی ہوں دوسری چیزے پتک میں تیار کرتے ہیں تو میں نے اس کو سائیڈ میں رکھ لیا ہے یہاں پر تھوڑا میسی سا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر ساف کر لیا ہے یہ پریشر ہے جو جس میں آلو سے یہ بہر ہو چکے ہیں اور ادھر ٹمائٹر گرم بہت ہے میں ان کو کسے کر رہی ہوں پر یہ بھی اچھے سے اُبل چکے ہیں تو میں نے گیس بند کر دیا ہے تو اب میں ٹمائٹر پلیٹ میں نکال دیتی ہوں یہ میں نے پلیٹ میں نکال دیا ہے میں ان کو چھلنے کی کوشش کر رہی تھی پر یہ بہت گرم تھے نہیں چھلے جا رہے تھے ہاتھ جھگھ رہا تھا اس میں تو میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے کو بعد میں کروں گی تو میں نے کھڑھائی لے لیے اس میں میں اب ہر ایک گرم مسالہ ڈالوں گی جو بھی آپ کے گھر میں مسالہ ہو تیج پتہ کڑی پتہ اور جو بھی لونگ چھوڑی لائچی بڑی لائچی جو بھی آپ کے پاس مسالے ہو آپ لے کیونکہ کیچن میں مسالے تو سبکے ہوتے تھوڑے بہت تو جو میرے پاس ہے میں وہ لے لیوں کیونکہ میں مجھے چٹنے بنانی ہے تو میں یہ سارے مسالے لے لیوں جو میرے پاس ہے اور اس میں میں ساتھ میں ڈال رہی ہوں لال مرچ چار لال مرچ جالوں گے کیونکہ جو ٹماتر کی چٹنی ہے نا وہ لال مرچ کے وغیرن بنتی رہی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ جو بھی مرچ لینا چاہے ہری مرچ کے ساتھ بنانا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ڈالیں اس میں جیرہ یہ دیکھیں جیرہ کا فلیور ہے نا وہ بہت اچھا بن کر آتا ہے تو اب میں اس کو گیس پہ چڑھا دوں گی کیونکہ اس کو تھوڑا مجھے روست کرنا ہے ہلکہ زیادہ بھی نہیں کریں گے ہلکہ کریں گے کیونکہ زیادہ بھی یہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کو کم رہا تو پھر بھی اس کا فلیور اچھا نہیں آئے گا تو نہ زیادہ اس کو زیادہ بھوننا اور نہ زیادہ اس کو کم رکھنا میڈیم اس پہ رکھنا ہے اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے اس طرح اور ساتھ میں میں نے جو ٹماٹر رکھے تھے وہ بھی اب چھل میں نے چھل دیا کیونکہ اب یہ ٹھنڈے ہو گئے اب ان کو میں چھل کے رکھ لوں گی یہ بھی میں نے چھل دیا اب اس کی چٹنی بناوں گی جب یہ دیکھی یہ دیکھی یہ دیکھیں میرے مسالے بھی بھون کے تیار ہو گئے اس کو نکس کے جار میں ڈال دیا ہے اور اس میں اب ایٹ کرنے میں یہ دو ٹماٹر ایک پیاج پودینہ اور ہرا دھنیا اس میں ڈالوں گے اور اس کی چھلیں بناوں گی اب ان سب کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سےrocksey اور اس ساتھ میں آدھی کٹوری کروں گی ڈالوں گی اس میں دھیں میرے پاس دھیں جمائے ہوا تھا تو یہ میں نے ڈال دیا تھوڑا پتلا ہے پچھل پڑا یہ دیکھیں یہ میں چھلٹنی بن گئے میں نے اس کو rejection کو چھلٹنی بن گیا یہ بہتھیں اب اس میں گمیٰ ہو گئے نمک کی تو ہلکا نمک ڈالیں گے ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم ہم نے ویٹر میں بھی ڈالا ہوا ہے اور جو ہم آلو بنائیں گے نا آلو کا ویٹر بنائیں گے اس میں بھی ہلکا نمک ڈالے گا تو کم کم نمک ڈالے گا ہر تیروں چیزوں میں یہ چکنے بن کے تیار ہے سمیل بہت اچھی آ رہی ہے چکنے کی تو میں نے اس کو ایک باول میں نکال لیا یہ لیکی اب یہ بلکل تیار ہے بن کے اس کو میں اپ سائیڈ میں رکھ لیتی ہوں اور یہ جو میں نے آلو بول کیا ہے یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے تو اب میں ان کو چھل لیتی ہوں اور چھل کے ان کو ایک پلیٹ میں رکھوں گی یہ دیکھیں بڑا ہی چڑھا دیئے میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے تو یہ تھوڑا گرم ہو چکا ہے آلو بھی چھل کے میں رکھ دیئے اس میں جیرہ ڈال دیا ہے اب آپ بولیں گے کہ ہر چیز میں جیرہ جیرہ ڈال دیا ہے تو مجھے جیرہ بہت اچھا لگتا ہے تو جیرے کا فلیور آتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو اس میں جیرہ ڈال دیا ہے میرے ہنگ ختم ہے اگر ہنگ ہوتی نا تو ہنگ کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے ہنگ میرے ختم ہو گئی آج تو میں نے اس کے بلے جیرہ ہی ڈال آئے اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے جیرہ جو میں نے پیاز کڑھا نا وہ اس میں ممیلا دیکھیں یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ پیاز ڈال دیا ہے تو اب آپ اس کو ہلکے سے بھون لیجی زیادہ بھوننا اور کم بھی مت رکھنا جو اس کی سمیل ہوتی نا پیاز کی بس وہ مرنے چاہیے ہلکی سی اس کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے جو ہم نے کاٹے تھے یہ دیکھئے اور ان کو بھی ہلکا اس میں بھون لیں گے یہ دیکھیں زیادہ نہیں بھوننا گلانا نہیں ہے پس تھوڑا جو اس کا کچھا پنے وہ نکل جائیں اور اس کے بعد اس میں آلو جو ہم نے میچ کی ہے نا وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دی ہے آلو بھی اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ہلدی کیونکہ ہلدی کی بینہ اس کا کلر اچھا نہیں آئے گا اور تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے جٹنی میں بھی نمک ڈالا ہے بیٹر میں بھی نمک ڈالا ہے تو اس میں ہم ہلکا نمک ہر چیز میں ہلکا نمک ڈالیں گے اور اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے اس کو ملا دیجئے اور تھوڑا پکا لیجئے اب ہمارا جو یہ آلو کا بیٹر ہے بکل تیار ہے یہ سٹاپنگ کے لئے یہ بن چکا ہے یہ ہے بن بن کے ریڈیا کا سمیل بھی بڑی اچھے آ رہی ہے تو اب ہم اس کو اتار لیں گے اور یہ دیکھیں جو ہم نے بیسن رکھا تھا نا یہ بھی اچھے سے گھول چکا ہے بن چکا ہے اس کا بچ اور ہم نے گیس پر دھوا چڑا دیا ہے میرے پاس دوسے کا دھوا نہیں ہے تو میں نے یہاں پر لوہ کا دھوا چڑایا ہے اس کو گرم کریں اور گرم کرنے کے بعد اس میں لگائیں تیل اور جب تیل لگانے کے بعد اس میں پانی کا چھیٹا ماریں ہلکا سا پھر دیکھیں جب تھوڑا دھوا نکلے تو اس کو پھر ساف کر لیں اس طرح اور اب اس میں ڈارے بیٹر جو آپ نے تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو گھومانا ہلکے ہاتھوں سے گھومانا جیلا جوڑ سے مت گھومانا میں کوشش کر رہی ہوں کہ گول بنیں پر بنی گیا ہے اچھے سے بن گیا ہے یہ دیکھیں بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو پکنے دیں اور جب تھوڑا پک جائے نا تو اس کے اوپر گھی لگائیں کیونکہ جو گھی سے اس کا ڈیسٹ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں میں اس کی تھوڑا پھر اوپر سے گھی لگا دیا تو اسے گھی اور یہ اچھے سے پک گیا ہے اب جو ہم نے وہ آلو کا بیسٹ بنایا ہے اب یہ لگائیں اس کے اوپر اس طرح اچھے سے لگائیں اور جب ہم نے ہرا دھنیا اور میچ کٹ کے رکھی تھی نا اب اس کے اوپر وہ ڈالیں گے یہ ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم سائیڈ سے اٹھائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اٹھ گیا ہے اب اس کو فولڈ کریں گے میں اس کو بیچ سے کاٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں اٹھ گیا ہے اب اس کو پریٹ میں رکھیں گے تو آسانی ہوگی رکھنے کے لئے یہ دیکھیں فیسل رہا ہے کیونکہ توہاں فیسلنے والا ہو گیا ہے یہ بن کے پیار ہو گیا ہے اب اس میں چٹنے ڈال دی ہے اور اب سب سے پہلے میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں گی سکشم سے اس کو اوپر نے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے لے جاتی ہو اب یہاں پر پرانجل بھی آگئی ہے تو اس نے کیمرہ پکڑ لیا ہے پہلے سکشم اس کو دیکھ رہا ہے پھر میرے مہوں کو دیکھ رہا ہے اور تھوڑا سا کھایا اس میں پہلے اور دیکھیں باہر سے شانگ بھی آ رہی ہے کھانے کا نام سنتے ہیں اندر کو آ رہے کھڑکی سے دیکھ رہی ہے اندر آتے ہوئے اب اس نے دوبارہ کھایا اور پھر میں نے پوچھا کیسے بنا ہوگا یہ بلتا بہت بڑیا بنا ہوگا ہے تو پھر میں چلے گی دوبارہ کیچن میں اور میں پھر لگی بنا لیں کیونکہ یہ بھی سچانگ کر پرانجل کو بھی تو کھلانا ہے اب میں ان کے لئے بنا رہی ہوں تو اس طرح میں نے بنائے بہت سارے ڈوسے اور ان کو کھلائے رات کا کھانا بھی آج میں نے نہیں بنائیا تو آپ بھی اس طرح بنائیں اور اپنے بچوں کچھ نیا کھلائیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور بہت جلدی سے بن جاتا اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا تو اسی طرح میں آپ کے لئے جو بھی میں نیا بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر جرور کروں گی تو آپ میرے پیج کو فولو کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو اسی طرح ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں بائی بائی